السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عالم برزخ میں جب انسان داخل ہوگا تو اس کی پہلی منزل جو ہے انسان کی دنیا سے جانے کے بعد قبر کی زندگی ہوتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں تو اگر ایمان والا ہوگا تو برزخ میں اس کے لیے ایک خاص معاملہ ہوگا اس پر آج ہم بات کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت برہ ابن عازب سے روایت ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سلسلہ کلام میں مردے کے سوال و جواب اور عالم برزخ یعنی قبر کے سواب و عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے انتقال فرما کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس سے سوالات پوچھتے ہیں اب یہ سوالات کی تعداد مختلف روایات میں آئی ہے لیکن بعض میں چار ہے بعض میں تین ہے امام بخاری تو صرف ایک ہی سوال لاتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے لیکن چونکہ ہم یہ سننے بی دعوت کی جو روایت پڑھ رہے ہیں اس میں جو سوالات آتے ہیں وہی یہاں پہ ذکر کریں گے تو فرشتے جب اسے بٹھاتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے بھیجے گئے مبعوث کیے گئے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتلائی یعنی ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے ہوا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس نے مجھے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو میں ایمان لایا اور میں نے ان کی تصدیق کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندے کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں جو قرآن کی آیات تلاوت فرمائی وہ سورہ ابراہیم کی آیات نمبر ٹوئنڈی سیون ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ يثبت اللہ الذین آمرو بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرة ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء اللہ ایمان والوں کو حق بعد پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو اس آیہ مبارکہ کے اس ٹکڑے کو حضور نے اس روایت میں تلاوت فرمایا کہ يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرة کہ اللہ ایمان والوں کو سچی پکی بات یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت قدم رکھے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں اب دنیا کی زندگی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کلمہ ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے وہ تمام آزبائشیں اور مسیبتیں جو آتی ہیں ان پر انسان سبر کرتا ہے اور ایمان پر قائم رہتا ہے اور صحیح راہ پر چلتا ہے صحیح راہ سے ہٹتا نہیں نہ تک کہ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے یہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ ہی ہمیں توفیق دیتا ہے ہمت دیتا ہے سبر دیتا ہے طاقت دیتا ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اور آخرت یعنی قبر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ثابت قدم رکھتا ہے کیونکہ قبر جو ہے وہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے اور یہی تفصیلات پھر آپ کو تفسیر کی کتابوں میں بھی مل جائیں گے مثال کے طور پر روح البیان میں اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اچھا قبر میں مومن کلمہ ایمان پر کس طرح ثابت قدم رہتا ہے اس کی تفصیل اس حدیث مبارکہ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو مومن فرشتوں کے سوالات کے جوابات دیتا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اللہ کی مدد سے ہوتا ہے ورنہ ہماری کیا مجال ہم کہاں اتنے طاقتور ہیں ہماری ایمان اتنے مضبوط کدھر ہیں کہ ہم اس وقت پر ان سوالات کے صحیح جوابات دے سکیں تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی سورہ ابراہیم کی آیہ نمبر ستائیس یعنی وہ گمراہی سے اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ فرشتوں کے ان سوالات کے جب جوابات ٹھیک ٹھیک دیتا ہے تو اس وقت آسمان سے ایک آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کہی اور صحیح صحیح جوابات دیئے لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرش کرو اور جنت کا اس کو لباس پہناو اور جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھولو چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبویں آتی ہیں اور جنت میں اس کے لیے جہاں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے کشادگی کر دی جاتی ہے یعنی کہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں کہ بیٹھا برزخ میں ہے پر جنت کے نظارے کر رہا ہے جنت کی بہاروں کو دیکھ رہا ہے ان سے لذت اور فرحت حاصل کر رہا ہے یہ حال ہے ان کا جو حضور نے ہمیں بتایا کہ جو ایسے مرنے والے ہیں جو سچے اہل ایمان ہیں اور یہ روایت جو ہے یہ سنن ابی دعود میں آتی ہے کتاب السننہ میں اس میں حدیث نمبر ہے اور اسے پھر امام احمد ابن حمل نے بھی روایت کیا ہے اسی روایت میں جہنمیوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ جو قبر کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر ہے لیکن آج کے درس جو ہے ہم نے اس میں کونسنٹریٹ ان پر کرنا ہے جو صحیح عقید والے ہیں سچے ایمان والے ہیں ان کی پھر اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی معابنت فرماتا ہے مدد کرتا ہے ان کو ہیلپ کرتا ہے اور آخرت میں بھی جس کی پہلی سیڑھی قبر ہے وہاں پر بھی ہیلپ کرتا ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن جب یہ اٹھائے جائیں گے تب بھی ان کی ہیلپ ہوگی اور پھر اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں پر بھی اللہ کا ان پر خاص رحم و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اپنے دیدار کا شرف بخشے گا اور اللہ انہیں نیمتیں دے گا اور کبھی ختم نہ ہونے والی نیمتیں دے گا اور ایسی زندگی دے گا جو دائمی عبدی ہوگی خالدینہ فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ایسی جوڑے دے گا جن کے ساتھ وہ فرحت محسوس کریں گے ان کے ماں باپ ان کی بیویاں ان کے بچے ان سب کو ایک مقام پر لاکھ دے گا تاکہ انسان اپنے بیوی بچوں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہاں پر رہے اس کے دلوں کو تھندک ہو اس کے دل کو تھندک ہو اس کی آنکھوں کو تھندک ہو اس کے اندر راحت ہو اس کا ایمان بڑھے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کو وہ انجوئی کر سکے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا کرنی جاہیے کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ کہ ایمان کی دولت ہی سب سے بڑی دولت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے لئے سکون مانگو پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا اللہ سے ایمان مانگو ایمان پر ثابت قدمی مانگو اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگو اور جو گناہ کر لئے ہیں ان پر توبہ استغفار کرو اور ان گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرو اور رب تعالی سے امید رکھو کہ مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان ہی زندہ رہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کچھ نہیں ہوتا امید رہا ہے اور امید رہا ہے سیئسات قدری